انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے اپنے تمام کرکٹرز کو پروفیشنل کرکٹرز کو اٹھائیس مای تک کے لئے ننلمبت کر دیا ہے تمام طرح کی وہاں کرکٹ کی ساری گتی ویدیوں کو بند کر دیا گیا ہے اور اب وہاں کئی کھلاڑی جو تیرہ کھلاڑی جو اس میں کھلنے والے تھے آئی پیل میں اس کو لے کر سسپنز بنا ہوئے اور ویسے بھی آئی پیل کی سمبھاونا کو لے کر کئی طرح کی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کیونکہ ویدیشی کھ ایڈوائزری جاری کی جائے گی تب پتہ چلے گا کی کیا ستھی رہنے والی ہے لیکن اگر آئی پیل جو ہے اگلے ایک مہینے یا سبا مہینے بعد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انگلینڈ کے جو کرکٹرز ہیں وہ آئی پیل کا حصہ نہیں ہوں گے جیاں سب سے زیادہ پربابیت ہونے والی ٹیم ہوگی راجستان روائلز جس میں یہ نشت ہے کہ جو پلینگ 11 ہے اس میں انگلینڈ کے کرکٹرز زیادہ کھیلیں گے اس میں بٹلر کھیلیں گے اس میں بین سٹوک کھیلیں گے اور ٹوم کرن ہیں وہ اس ٹیم کے صدد سے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو سیم کرن ہے وہ کھیلیں گے چینی سوپر کنگ سے دلی کی پیٹلز کی اور سے انگلینڈ کے دو کرکٹر ہیں جیسن روائی اور کرس ووکس کرس ووکس جو ہیں اپنا نام واپس لے چکے ہیں کے کے آر ٹیم میں مورگن ہے سب سے بڑے اتروپ کا ایک کا وہ اس ٹیم سے کھیلیں گے لیکن اب وہی سو ٹکے کی ایک بات سامنے آتی ہے کہ کیا آئی پیل میں یہ کھلاڑی اپلاف دوں گے کیونکہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے ان پر تمام بندشیں لگا دی ہیں اور یہ مائی کے آخر تک اپلاف دن نہیں ہوں گے آپ کی کیا رائے اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں افغاد درور کرائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں